دوہزار انلیس لوگ سبا چناؤں کے لیے بھاچپا نے بھوکا بگل دو دن کا راستری ادھویشن آج سے دلی میں شروع پارٹی ادھاکش امیش شاہ نے کہا پردان منطری موڈی کے نیتت میں کروڑوں یواؤں کی آکنکشا کو سرکار نے آرکشن دے کر پورا کیا اس رو نے پیش کی اپنے آنے والے کارکرم کی روپ ریکھا بھارت کا پہلا مانو یکت عبیان گگن یان دسمبر دوہزار اکیس میں اس سال اپریل میں لانچ ہوگا چندریان دو میشن سی وی آئی پرمک رہے آلوک ورما نے اپنے پت سے دیا استیفہ پردان منطری کے نیترت والی اچھا دھکار پرابط سمیت نے ورما کا سی وی آئی سے تباہ دا کر دیا تھا ورما نے اپنے معاملے میں پراکرتک نیائے کے اولنگھن کا لگایا آرو اور آگرہ میں لپت ہو چکے مغل کالین چوالیس مغل کالین میں چار باغوں کو پھر سے کیا گیا ہے ویکسیت ان باغوں کو وشو اسمانک کوش اور بھارتی پرادتی بھاگ بارا کیا گیا ہے سنرکشت نمسکار میں ہوں پاہنگم اور سماچار وستار سے پردان منطری نریندر موڈی اور بھاچپا کے راستری ادھکش امیش شاہ نے دھویا رونوں پر کر بھاچپا کی دو دیرسی راستری ادھرشن کی شروعات کی یہ ادھرشن آج سے دلی کے راملیلہ میدان میں شروع ہو گیا ہے اس بیٹھک میں دیش بھر کے لگ بھارہ ہزار پارٹی پتہ دکاری امیم کارکرتہ حصہ لے رہے ہیں اس بیٹھک میں سلشت کیا گیا ہے کہ پرتیک لو سباک شیطر کے نیتہ اپستت رہیں اس موقع پر اپستت کارکرتاؤں کو سمودھت کرتے ہوئے پارٹی کے راستری ادھکش امیش شاہ نے کہا کہ پردان منطری نریض موڈی کی اگوائی والی سرکار نے دیش کے کروڑوں غریب اور بے روزگار نوجوانوں کی آکانکشہ کو آرکشنل دے کر پورا کیا غریب بے روزگار نوجوان سالوں سے اس آرکشنل کی مانگ کر رہے تھے اس اوسر پر بھاچپا کے ورش تنیتہ لالکشن اڑوانی مرلی منہور جوشی اور کینڈری منطری راجناس سنگھ تتہہ ششمہ سوراج اپستت نہیں میترو ایک سپتہ کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی نرینڈر موڈی سرکار نے پردان منطری جی کی اگوائی میں دو ایتیاسک پھیسلے کرے ایک دیش کے اگڑے سماج کے یو آؤ کی سالوں سے ایک مانگ تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی نرینڈر موڈی سرکار نے نکیول کیبینیٹ میں پھیسلہ کرا دونوں صدنوں میں بھیل کو پراریت کرا کر کر کروڑوں یو آؤ کے سپنے کو ساکار کرنے کا کام کیا ہے اس اپسو پر بھپرکش پر پلٹوار کرتے ہوئے بھاچپا دیکش نے کہا کہ 2019 کا چناؤں ویچاریک یودھ کا چناؤں ہے دو ویچار دھانائیں آمنے سامنے کھڑی ہیں 2019 کا یودھ صدیوں تک اثر چھوڑنے والا ہے اور اس لیے میں مانتا ہوں کہ اسے جیتنا بہت مہتپورن ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ ویبخش کے پاس نن نیتی ہے اور نہیں نیتا موڈی جی کے میرے پردو میں ڈی ایس کے پیسٹیس تل ایک سوپے ایک موس تو کر چناؤں کے میدان میں اور دوسری اور جن کا کوئی نن نیتا ہے نن نیتی ہے سواب اور سبتہ کے لیے ایک سوپے دھونے والے لوگوں کا ایک جنگک ہے جھٹو اندر یہ دونوں بیچار دھارہ کے پیچ میں یہ لڑھائی ہیں یہ یودھ مگر کچھ یودھ ایسے ہوتے ہیں جو صدیوں تک اپنا اثر چھوڑتے ہیں میں مانتا ہوں کہ 2019 کا یودھ صدیوں تک اثر چھوڑنے والا یودھ پلنے والا ہے اس لوگ کا گگنیان ابھیان سمیں سے پورا ہوگا اس لوگ کے چیئرمن کے سیون نے اس کی جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ اس لوگ کے جمہو وگیان کیندر سے پسٹے سال اہم جانکاریاں ملی اس لوگ پرمک نے کہا گگنیان کے ذریعے بھارتی انترکش یاتری سات دنوں تک انترکش میں رہیں گے گگنیان ابھیان کے لیے کئی چرنوں میں تیاریاں ہو رہی ہیں اس لوگ نے مانو یکتر انترکش یاترہ کے لیے ضروری اچھے تقنیق کا وکاس کر لیا ہے پہلا مانو یکتر ابھیان دسمبر دوہزار اکس تک پورا ہوگا انہوں نے کہا چندریان دو اپریل دوہزار اننیس تک بھیجنے کا لکش تہہ کیا گیا ہے مانو یکتر ابھیان دوہزار اکس تک پورا ہوگا ریلو کا باندھ کی بہو ادیشی پریوزنہ پر نئی دلی میں چھے راجیوں کے بھی سمجھوتا ہوا یہ سمجھوتا اتر پردیش دلی راجستان ہمانچر پردیش اور اترہ کھن کے بیچ ہوا ہے ہمانچر پردیش کی گینی ندی پر پستاویت رینو کا بیسن کے لیے سبھی راجیوں میں سہمتی بن گئی ہے اس موقع پر کیندری منتری نتن گھٹکری کے ساتھ مکہ منتری یوگی آتیتنات سہیت سبھی سمندت راجیوں کے مکہ منتری شامل تھے اس کے علاوہ ایک ان سمجھوتا نمامی غنگے پروجیکٹ کے تحت پریاغراج کے ہائیبرٹ یونٹ کا مارڈل کا ہوا ہے کیندری منتری کی گھٹکری نے بتایا کہ کیندر سرکار نے نبے فیصدی دھن کا آونٹن کر دیا ہے انہوں نے اس سمجھوتے پر خوشی جاہر کی اور کہا کہ اس سے دلی میں پانی کی اپلبدتہ بڑھ جائے گی اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے یہ پی ای جیل کی جو سمجھ سے آئے وشش شفت راجستان اور دلی ان کے لئے بہت بڑی رہات مل جائے گی ڈلی میں قریب یمونہ کی ٹوٹل کیپیسٹی ایک سو ساٹھ پرسنٹ بڑھ جائے گی اور اس کے قارن یہ پانی پینے کے لئے اور سیچن کے لئے اپلبد ہوگا جس میں اتر پدیش راجستان ڈلی اور یہ سب بہت واقاری آنا ان کا بہت بڑا فائدہ ہوگا ڈلی میں آنے والے پچاس سال تک پینے کے پانے کی کوئی سمجھیا نہیں رہے گی اور راجستان جو ٹیل ان پر ہیں ان کو باپی بڑے پرمان پر پینے کے پانی کی سمجھیاں بھی سلجائے جائے گی اور کھیتی کے لئے بھی پانی ملے گا دیری سے کیوں نہ ہو سبی راجست سرکار کے سیوگ سے ایک اچھی ایچیومنٹ آج ہوئی ہے پردیش میں حج یاترہ پر جانے والے حج یاتیوں کی چین کے لئے لوٹری کا ایوجن چودہ جنوری کو سروزنی نگر استحت مولانا علی میاں میموریل حج ہاؤس میں گیارہ وجہ کیا جائے گا سوتروں کے مطابق اس موقع پر پردیش کے الپسنکھا کلیانوہ حج منتری لکشمی ناران چودری اور الپسنکھا کلیانوہ حج راج منتری محسین رضا موجود رہیں گے حج کمیٹی آف انڈیا کی اور سے راج حد سمیت کو اس ورش تیس ہزار دو سو سو سنیتیس حج یاتیوں کا کوٹہ نردارید کیا گیا جبکہ پردیش بھر سے کل چوتیس ہزار تین سو ستانبے آوید کو نے حج یاترہ کے لئے آویدن کیا ہے حج کمیٹی آف انڈیا کے صدق سے ڈاکٹر افتخار احمد جاوید نے بتایا انہوں نے بتایا کہ حج یاترہ کے لئے پردیش بھر سے آئے آویدنوں سے حج کمیٹی آف انڈیا نے تیرہ پرتیشت کم کوٹہ پردیش کو آبنٹید کیا ہے سی بی آئی پرمک رہے آلوک ورما نے اپنے پس سے استیفہ دے دیا ہے شریف ورما نے ڈی جی فائر سرویس کا چارج لینے سے انکار کرتے ہوئے استیفہ دے دیا انہوں نے کہا کہ ان کے معاملے میں پراکرتک نیائے کو دھیان میں نہیں رکھا گیا اس سے پہلے پردان منطری نرند موڈی نیائے مورتی اکیس سیکری اور لوگ صباح میں کانگریس کے نیتہ ملک آر جن کھڑگے کی صدستہ والی اچھا دھکاری پرابط سمیت نے ورما کا سی بی آئی سے برہس پتیوار کو تبادلہ کر دیا تھا وہیں اچھتم نیائلے نے منگلوار کو ورما کے جورن چھٹی پر بھیجے جانے والے آدیش کو رد کر دیا تھا اس کے بعد سی بی آئی پرمک کے روپ میں آلوک ورما نے پر بھار سمالا اور پد بھار سمالتے ہی انہوں نے ناگشور راو دوارہ کیے گئے سبھی تبادلے رد کر دیئے تھے انہوں نے وشیش ندیشک راکش اسطانہ کے خلاف معاملے کی جانچ کے لیے ایک نیا جانچ ادھکاری بھی نہیں اکتے کیا تھا کیندر سرکار دوارہ سالانہ ٹرنوور بیس لاکھ سے چالیس لاکھ کیے جانے پر بھریلی کے کاروباریوں نے سرکار کے اس قدم کا سواگت کیا ہے کاروباریوں کا کہنا ہے کہ سرکار نے چالیس لاکھ تک کے ٹرنوور پر جی ایسٹی کو سماپت کر ویہ پاریوں کو بڑی راحت دی ہے راحت ملنے پر بھریلی کے ویہ پاریوں میں خوشی کی لہر ہے ان کا ماننا ہے کہ ویہ پاری اب آسانی سے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں اور سرکار کے فیصلے سے جی ایسٹی کی پرکریہ بھی سرل ہو جائے گی آج خوشی کی بات سررافہ ویہ پاریوں کے لیے اور چھوٹے ویہ پار کرنے والوں کے لیے ہیں کیندر سرکار نے ایک اچھا فیصلہ ویہ پاریوں کے ہیتھ میں لیا ہے کہ پہلے بیس لاکھ تک کی جی ایسٹی میں چھوٹ تھی چھوٹے ویہ پاریوں کے لیے اسے بڑھا کر دھوگنی کری ہے اور چالیس لاکھ جو جی ایسٹی میں چھوٹ دیئے جس سے چھوٹے ویہ پاری ویہ پار کرنے کے لیے بہت زیادہ ان کو ریایت مل گئی ہے اور چھوٹے ویہ پاریوں کے لیے بہت اچھی خوشی کی خبر ہے کہ کیندر سرکار نے بہت اچھا نینے لیا ہے اور آج ہمارے بریلے کے سرراپہ بجار میں اور ویہ پاریوں میں خوشی کی لہر ہے آج آرے دنوں نے بیہ پاریوں کے لیے بہت بڑھا کام کیا یہ کام دنوں نے بہت دن پہلے کر دینا چاہیے پبلک بہت خوش ہے ہم لوگ بیہ پاری بہت خوش ہیں اس سے ہمارے لیے بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا پہلے بیس لاکھ کا ٹونور تھا آج ہمارے لیے چالیس لاکھ کا ٹونور کر دیا گیا ہے اس لیے ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے ہماری سرکار نے ہمارا دھیان رکھا ہے اور ہم چھوٹے بیاپاری ہیں ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے سواگت کرتے ہیں صاحب اور بہت بڑی ایک قدم اٹھایا ہے مہدی جی نے بہت بڑی ایک قدم اٹھایا ہے تو یہ اچھا ہے قدم اور ہم لوگوں کو کافی راحت مل گئی کاغذی برگ میں بھی ہمیں فائدہ رہے گا تو ہم اس پیسلے کا سواگت کرتے ہیں بہت بڑی ایک آئے تیندری سرکار دوارہ چھوٹے اور منجولے بیاپاریوں کے لیے جی ایس ٹی میں شنشوزن کر سالانہ اور ٹرن میں چھوٹ کی سیمہ بیس لاکھ سے بڑھا کر چالیس لاکھ ایمام کمپوزیشن یوجنا میں ایک کروڑ سے بڑھا کر ڈیرھ کروڑ کیے جانے پر ویہ پاریوں نے سرکار کے اس قدم کا سواگت کیا ہے اور اسے ویہ پاریوں کے حد میں بتایا ہے جالون کے زلہ مخیالے اورئی میں کرانہ ویہ پاری کپڑا ویہ پاری ایمام کٹیر ادیوک سنچال کو نے پردھان منطری کے جی ایس ٹی میں چھوٹ سنمندی سنشوزن کو لاب دھائک بتاتے ہوئے کہا کہ کینڈر سرکار کا یہ قدم ویہ پاریوں کو بڑھا دینے والا ہے ایمام ویہ پاری اب پہلے سے ادھیک لاب کما سکے گا اور اپنا ویہ پار بھی بڑھا سکے گا انہوں نے بہت دھندوات دیتے ہیں کہ انہوں نے جو چھوٹے ویہ پاریوں کے لیے بیس لاکھ روپے کی جگہ چالیس لاکھ ویہ پاریوں کو کافی زیادہ راہت ملے گی اور بہت زیادہ انہیں بیابار کرنے میں سہولیتیں پیدا ہوں گی جو سمسیاں پیدا ہو رہی دی وہ ساری سمسیاں ختم ہو جائیں اور ماننی پردھان منطری جی ہمارے بہت اچھ پردھان منطری جی ہیں ہم ان کا آبھار دھنباد بہت بہت پرکٹ کرتے ہیں جن کا ٹرموبر تھوڑا چھوٹا رہتا ہے چلو ان کے محادثم سے وہ نے کافی فائدہ ہوگا اسی وجنا سے اور ایک اور یوزنا جو انہوں نے کل بتائی کمپوزیشن میں بھی کمپوزیشن کا جو ٹائگیٹ انہوں نے ایک کروڑ تھا ایک کروڑ سے ڈیڑھ کروڑ کر دیا یہ بھی بہت اچھا قدم ہے ان کا سرکار کا جی پین سرکار کا بہت اچھا قدم رہی مرد لیٹ اٹھایا بہت اچھا قدم اٹھایا آئے گا ان باغوں کو وشو اسمارک کوش اور بھارتی پراتت ویبھاگ دوارہ سنرچت کیا گیا ہے چار سال تک لگتار چلی اس پر یوزنا کے پورے ہونے پر آج اعتماع الدولہ اسمارک پر دہ ٹیفنی اینڈ کمپنی فانسکرین اور تذویریں لگائی گئی ہیں جہاں سیلانی ایک کلک پر اتحاس کے بارے میں جانکاری لے سکیں گے بعد میں کارکرم میں لسا ایک کرمین نے سمودھت کرتے ہوئے کہا کہ آگرہ کی یمنا ندی کے ترد پر سولویں اور سترویں شتابدی میں آگرہ کے شاہی خاندان اور امیروں دوارہ وقصد کرائے گئے چوالیس مغل باغوں میں سے آج کیول چار باغ ہی مچے ہیں ان کو پھر سے سرکرم کارکرم دوارہ پھر سے ساید آگرہ اور تک رہی ہیں تو آگرہ میں سے سکتا ہے اور ہیاری ہم آپ چل رہے کنی پہلے تک رہےی ہیں پتک رہنی کی پیاری کی کاکرم دوارہ کوکرم جانکاری کیا وزادے میں تک رہے ہیں ویکنی پر سے سکتا ہے پتہ باغ رہے کے ساتھ کہا جوسئلے کے ساتھ وہ خاندان اور اکرہ وہ چیز باغ رہے ہیں اور وہ چیز باغ رہے ہیں جو ہم ندید اور سمی تک رہلے ہیں باغ رہ حالی طور پار سکتا ہے دوسرا تاج محال کے ہیں تیسرا آرام باغ اور چوتھا چینی کے روزے کا کہیں نہ کہیں گرب یہ ہے محسوس ہوتا ہے کہ جو اتنا بڑا ٹکڑا ہے بھارت کے اتحاس کا وہ آگرہ میں ہیں اور یہاں ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ دکھ ہوتا ہے جہاں چاہوالیس گارڈن تھے یا باغ تھے ان میں سے صرف چار آج بچے ہیں اب صرف چار بچے ہیں تو ہم لوگ سب کا کرتویہ یہ بنتا ہے آگرہ کے رہنے والوں کا اور بھارت سرکار کا اتر پردیش سرکار کا کہ اس کو بچا کے ہم لوگ رکھیں یہ اپنا اتحاس ہے یہ اپنی پیچان ہے غازی آباد کے بخروہ گاؤں میں طالب کی خدائی کے دوران دو ہزار سال پرانے مٹی کی ٹیرہ کوٹا کی بال گھٹ آکار کا منکہ مرد بھان کے ٹکلے گپت کالین کھلونا منمہ رت کے پہیے کا ٹکڑا دیپک کے اوپر ڈھگنے کا فانوس نمہ ٹکڑا لوہے کے اوزاروں کے اوشیش اور کچھ برتنوں کے ٹکڑے آدھی اوشیش ملے ہیں شروعاتی جانت میں یہ اوشیش کشان کال گپت کال اور ہڑپا کال کے بتایا جا رہے ہیں اوشیش ملنے کے بعد اب یہ گاؤں اور طالب اتحاسکاروں کے لیے کھوچ کا وشے بن گیا ہے اتحاسکار ڈاکٹر کے کے شرما کا دعویٰ ہے کہ یہاں اتخنم کے دوران پرچین کال کے اور بھی سامان مل سکتے ہیں وہ گاؤں تو نشترک سے پرانا ہے برنتو وہاں کوئی تیلا مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا ید بھی وہ گاؤں کہیں اچائی پر ہے کہیں نیچائی پر ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو پورے ہیبیٹیشنل سائٹ رہی ہوگی وہ اس کے اوپر گاؤں بس گیا ہے تو اب ایس سچ تو کہنا بہت مشکل ہے کہ کہاں وہ جگہ ہوگی پر اگر گہن سرویکشن کیا جائے تو کچھ اور چیزیں بھی پرکاش میں آ سکتی ہیں اس میں کوئی سمجھے نہیں ہے ہمارے گاؤں میں تالاب کا چوڑی کرن چلنا تھا ساب سفائی ابھیان اس میں جے سی بی کے دوران مٹی ہٹائی جا رہی تھی مٹی ہٹائی تھی سمیں کچھ مٹی کے پرانے برتن ملے وہ پرانے برتن جیسے اب کے چلن کے ایسے نہیں ہے ان سے کچھ پرانے ہیں گورکپور میں گورکپور محسو کا آئیوجن 11 جنوری سے 13 جنوری تک کیا گیا ہے تین دنوں تک چلنے والے محسو کا اودھ گھٹن آج پردیش کے راجپال رام نائک نے کیا گورکپور محسو میں کھیل کود نبند نتگیت سہیت ویبن پرکار کی پردیوگتائیں آئیوجید کی گئی ہیں جس میں پرثم دھوٹی ی ترتی اسطحان پانے والوں کو 13 جنوری کو پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات پوراسکار بھی ترت کریں گے اس اوثر پر راجپال رام نائک نے کہا کہ گورکپور میں چھاتروں دوارہ دیش بھکت کے کارکرم سے آنند لینا چاہیے اور پردیش کو وکاس کے پت پر آگے وڑھنا آنے والے کلاکارو دوارہ میں بہت پسند ہوں اور جس اتسان کے ساتھ دیارتی آئے ہیں نادرک آئے ہیں اور اس مہت سوک کے مادیم سے کلاہوں کا جیان اور کلاہوں کے جیان کے ساتھ دیش بھکتی کے بارے میں سانسکرتی کے بارے میں جو جانکاری دی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے تین دنوں میں اسی پرکار کا آنند پورکپورواسیوں پر ملے گا جو یہاں دیکھنے کے لئے نہیں آئے گا نشید طور پر ایک بہت سندر اس پرکار کا اوسر انہوں نے کھویا ہے ایسا مجھے لگتا ہے اور اس لیے ان میڈیا و میتروں کے مادیم سے میں سبھی کو آوہن کروں گا کہ آپ آئیے گورکپورواسیوں کا آنند دیجے اور آئیے آپ دیکھتے ہیں پریاغ راج کم سے جڑی خوابار موسیقی پریاغ راج کم اور پریاغ راج کے لئے یہ پہلا موقع ہوگا جب ریلوے سٹیشن اور کم میلے کی بھیل کو ٹی وی سکین پر دیکھ سکیں گے زلہ پرشاشن کم میلے کی بھیل کے انسار جردالوں کے لئے ٹرین اور بسوں کو اپلبد کرائیں گے اتر مد ریلوے کے مکھ جن سمپرک آدھکاری گوروکرشن بنسل نے بتایا کہ کم میلے کی سرکشا کی درستی سے دھائی سو سے ادھک سی سی ٹی وی پریاغ راج کے سبھی اسٹیشنوں پر لگائے گئے ہیں سبھی کیمروں کی فیڈنگ الہاباد جنکشن پر لگے مونیٹرنگ کنٹرول سے سیدھے کی جائے گی ساتھی ہمارے کیمرے کی فیڈنگ زلہ پرشاشن کو بھی بھیجی جائے گی جس سے سرکشا سنشت کی جائے گی کم میلے کے دوران دیش کے کونے کونے سے بہو بھاشا اور سنسکت کے لوگ اس آستہ نگری میں آئیں گے سنگم نگری میں یاترہ کے دوران بھاشا کے چلتے انہیں کسی پرکار کی سمسیہ نہ ہو اس کے لیے میلہ کشیتر سنگم مارگ میں وشیش اندیام کیے گئے ہیں تیرت یاتریوں کی سویدھا کے لیے یاترہ مارگ اور اسنان گھار سہیت الگ الگ ستانوں پر سائن بورڈ لگائے گئے ہیں ان بورڈ کے مادھیم سے دیش کے کونے کونے سے آنے والے تیرت یاتری اپنی بھاشا میں بورڈ کو پڑھ کر سمممدھت سوچنا کو پرابت کر سکیں گے سمپورڈ میلہ کشیتر میں اس طرح کے کل دو ہزار سائنیز لگائے گئے ہیں اس سمممدھ میں ایڈی ایم میلہ کمب دلیپ کمار پرگنائیت نے بتایا کہ سمپورڈ میلے میں اس طرح کے بورڈ لگائے گئے جس سے دیش کے کونے کونے سے آئے سمممدھت گنتب اس طرح پر پہنچ سکے ان کو کمب میں گنتب بے تک اشنان گھاڑ تک پہنچانے کے لیے بھین بھاشاوں کے سائنیز لگائے جا رہے ہیں اس میں دوی بھاشیے بھی ہیں تین چار بھاشاوں میں بھی ہیں مہاراستے بڑی سنکھیا میں آتے ہیں دکشن بھارت کے بھی بہت بڑی سنکھیا میں سردھالو ہوتے ہیں تو یہ ایک پریاش ہے کہ سبھی سردھالووں کو اپنے گنتب بے کے بارے میں سائنیز کے مادن سے جانکاری مل سکے اسے درشتگت رکھتے ہوئے یہ سائنیز دو ہزار سے ادھک سنکھیا میں سائنیز لگائے جا رہے ہیں پریاغ راج میں کمب میلے میں پریویش کرنے کے لیے بڑا اوداسین پنچاتی اکھاڑا کی پیشوائی پوری سسدھج اور بینڈ باجوں کے ساتھ پریاغ راج کے جانسنگنج سے نکالی گئی یہ پیشوائی مکھی مارکوں سے ہوتی ہوئی میلہ اکشت کے لیے نکالی گئی پیشوائی میں مہا منڈلیشور اور منڈلیشور چاندی کے حودے پر سوار ہو کر چل رہے تھے سلک کے دونوں طرف بھاری سنکھیا میں لوگ درشن کرنے کو کھڑے تھے بیہار سے آئے ہوئے ڈانس کرنے والے مورپنکھی نت کر رہے تھے اور جگہ جگہ پیشوائی کا سواگت کیا جا رہا تھا پریاغراج میں لگ رہے کمبھ میں مکر سنکراندی پر ہونے والے سنان میں شردھالوں کو پریاغراج پہنچانے کے لیے ریلوے 13 جنوری سے ٹرین کو جائپور سے پریاغراج تک چلائے گا مطرح کے اسٹیشن ڈائریکٹر این پی سنگھ نے بتایا کہ ریلوے پریچالن افسروں نے کمبھ ملے کے چلتے جائپور پریاغراج ایکسپرس کو 13 جنوری سے چلانے کا آدیش جاری کیا ہے 13 جنوری سے یہ گاڑی جائپور سے پریاغراج تک جائے گی شردھالوں کی سویدھا کے لیے 1st 2nd 3rd انٹری گریٹ پر ویٹنگ روم کی ویوستہ کی گئی ہے جائپور الہواد جو گاڑی الال فاغی ویدر کے کارن رد ہے اسے بھی 13 تاریخ سے اس کا پریچالن شروع کیا جا رہا ہے اب یہ گاڑی جائپور تک پڑھا دی گئی ہے تاکہ جائپور سے بھی آنے والی پیسنجروں کو کوئی پرابلم نہیں ہو افشانی نہیں ہو مطورہ سے فیلحال میں یہ گاڑی مطورہ سے چل رہی تھی اسے کے رکنے ہے تو ہمارے پاس 2 3 انٹری پر بڑا سا میلہ سیٹ بنا ہوا ہے ساتھی ساتھ 2 انٹری پر دو بڑے بڑے ویٹنگ ہال ہیں جنرل ویٹنگ ہال ہیں اور سکتہ پڑھنے پر اسے بھی کھڑوا دیے رہے دنیا کے سب سے بڑے سانسکرتک ملے کمبر 2019 میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں کمبر ملے سے جڑی ویبن جھلکیوں تذویروں ایم ویڈیوز کے ذریعے ڈیڈی نیوز اتر پدیش کے موبائل نمبر 9194155 01838 پر بھر سکتے ہیں آپ کے دورہ بھیجی گئی جھلکیاں تذویریں ویڈیوز کو ہم اپنے سمچار شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دکھائیں گے اپنے نام گاؤں قضوہ شہر اور راج کے نام کے ساتھ ہمیں اس نمبر 9194155 01838 پر وارز ایپ کریں یا پھر ہمارے ٹوٹر ہنڈل ایٹ ڈیڈی نیوز یو پی پر ہمیں ہیسٹریک کمبر کوہرے نے اپنی دستگ دی ہے ڈلی انسی آر سے جلے ہاپر میں آج صبح سے ہی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ کوہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے جس سے نیشنل ہائیوے پر بھی وہانوں کو رفتار میں بریک لگے ہیں اسکول جانے والے چھاتروں کو بھی کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گھنے کوہرے میں اسکول جانے والے چھاتروں کو سڑکوں پر وہان بھی نظر نہیں آ رہے تو وہیں اسکول جانے والے کوہرے اور شیط لہر سے بچنے کے لیے علاو کا سہارہ لے رہے ہیں اور پریشنوں کو بھی اپنے بچوں کو اسکول چھوڑے جانے میں بھی درقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اب انت میں پرمک سمچار ایک بڑھ دوہزار انیس لوگ سبا چناؤں کے لیے بھاچپا نے پھوکا بگل دو دن کا راستری ادیویشن آج سے ڈلی میں شروع پارٹی ادھکش امیشہ نے کہا پردھان منتری موڈی کے نیرتفت میں کروڑوں یواؤں کی آکنکشہ کو سرکار نے آرکشن دے کر پورا کیا اس رو نے پیش کی اپنے آنے والے کارکنم کی روپ ریکھا بھارت کا پہلا مانویت ابھیان گگن یان دسمبر دوہزار اکیس میں اس سال اپرین میں لانچ ہوگا چندریان دو میشن سی وی آئی پرمک رہے آلوک ورما نے اپنے پت سے دیا اسطیفہ پردھان منتری کے نیرتفت والی اچھا دھکار پرابت سمیت نے ورما کا سی وی آئی سے تبادلہ کر دیا تھا ورما نے اپنے معاملے میں پراکرتک نیائے کے لپت ہو چکے چوالیس مغل کالین بھاگوں میں سے چار بھاگوں کو پھر سے کیا گیا ہے وکشت ان بھاگوں کو وشم اسمارک پوش اور بھارتی پراتا تو زباد دوارہ کیا گیا ہے سرشت اور اسی کے ساتھ یہ سمچار بلیٹن سماتھ ہوتا ہے نمسکار